سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کی فرشتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کونسا درودی شریف بیچتے ہیں ان اللہ و ملائکتہو يسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ یہ کونسا درودی شریف ہے تو ہماری اصول کی کتاب سارے یہ لکھتے ہیں عقائد کی کتاب کہ جب نسبت کی جائے درود کی اللہ رب العزت کی طرف ان اللہ مطلب اللہ رب العزت درود بیجتے ہیں تو اس سے مطلب کیا ہوگا اللہ رب العزت کے طرف سے جب درود منصوب ہو تو یہ افادہ رحمت کو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں وہ درود بمعنائی وہاں پر صلات بمعنائی افادہ رحمت ہوا اور اگر اسی صلات کی نسبت ملائکہ اعظام کی طرف کی جائے کہ ان اللہ و ملائکتہو يسلون تو ملائکہ کی طرف ہو تو یہ دعا رحمت ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اس بندی کے حق میں اور اگر عام لوگوں کی طرف ہو تو پھر وہ دعا ہے یعنی افادہ رحمت اور دعائی رحمت اور عام لوگوں کی طرف جب منصوب ہو جائے تو اس سے یا یہ درود مراد ہوگا کہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا یا پھر دعا ہوگا یا اللہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی درجات کو بلند فرمائے تو جب اللہ رب عزت کی طرف نسبت کی جائے کہ اللہ رب عزت دیکھے اللہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعہی نے فرمایا کہ اللہ درود پڑتا ہے اس پر انہوں نے کافی گرفت فرمائی ہے کہ اس درود سے کون سا مطلب ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ درود پڑ رہا ہے تو وہ کون سا درود ہے آپ بھی لکھتے ہیں کہ اس درود سے مراد جو ہے وہ افادہ رحمت ہے تو اللہ رب عزت کی طرف جب درود کی نسبت کی جائے تو وہ افادہ رحمت ہوگا اور بلائکہ کی طرف جو ہے وہ دعائے مغفرت اور دعائے رحمت ہوگا اور عام لوگوں کی طرف جب منصوب ہو تو یہ دعا یا ان کی رفعتی درجات کیلئے دعا کرنا ہوگا